دوستو سائز بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھ رہی ہے کہ وہ ہستی کی جس نے آج سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال قبل جو بھی بات کی وہ لفظ بلفظ سچی اور انسان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلا میں توقنے سے کیوں منع فرمایا آج کی جدید سائنسی تحقیق نے فرمدات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکنیت کو ثابت کر دیا ہے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچتی رہے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر، اشراک، اثر، مغرب اور عشق کے درمیان سننے سے باز رہا کرو آج میڈیکل سائن نے ڈسکور کیا ہے کہ کورہ ارث پر فجر اور اشراک کے دوران اکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اگر ہم اس وقت سو جائیں تو ہماری طبیعت میں بوجل پن آ جاتا ہے ہم اہستہ اہستہ چرچڑے اور بزار ہو جاتے ہیں اثر سے مغرب اور مغرب سے عشق کے درمیان اکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہمارا جسم اکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم دس مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں ان دس بیماریوں میں دمہ بھی شامل ہے لہذا یہ اوقات سو کر نہ گزاریں آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبودار اور گندے لوگوں کے درمیان نہ بیٹا کرو یہ حکم بھی حکمت سے لب لب ہے بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے جبکہ خوشبو ہماری تونائی میں اضافہ کبائز بنتی ہے انسان اگر روزانہ دس مند بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹنا شروع کر دے تو یہ بیس دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی لیے ہمیں بدبودار لوگوں سے پریس کا حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے پہلے بری باتیں کرتے ہیں یہ فرمان بھی حکمت کے این مطابق ہے آج سائنس نے ڈسکور کیا کہ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ تے کرتے ہیں ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے ہم خوابوں کے تے کردہ موڈ کے مطابق دن گزارتے ہیں چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہئے تو ہی ہمارا اگلے دن اچھا گزرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کاؤ یہ فرمان بھی اہم سائنس ہے ہمارے نماغ کے دائیں اور بائیں حصے مضبط اور منفی ہوتے ہیں یعنی جب ہم دائیں ہاتھ سے کاتے ہیں تو ہماری سوچ مضبط ہوتی ہے اور جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ تاکتور ہوتی چلے جاتی ہے ناظرین آپ نے مشاہدہ کر لیں کہ آپ کو بائیں ہاتھ سے کانے والے اکثر لوگ منفی ملیں گے یہ ہمیشہ آپ کو شک و شکایت غیبت اور دوسروں کو نقصان پنچاتے نظر آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موہ سے کانہ نکال کر نہ کاؤ تحقیق سے اس فرمان کی بھی حکمت سامنی آتی ہے ہمارے موہ میں دس کروڑ سے ایک عرب تک بکٹیریاز موجود ہوتے ہیں یہ بکٹیریاز محلک جرسیم بن جاتے ہیں یہ جرسیم ہمارے کانے میں مل جاتے ہیں یہ کانہ جب میدے میں جاتا ہے تو میدے کے غدود ان جرسیموں کو مار دیتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم جرسیم میلے کانے کو موہ سے نکال لیتے ہیں تو ان جرسیم کو اکسیجن مل جاتی ہے یہ اکسیجن سیکنڈ کے ہزارویں ان جرسیموں کی تعداد کرموں تک پہنچا دیتی ہے یہ جرسیم میدے کے غدودوں سے بھی زیادہ تکتفر ہوتے ہیں اس طرح یہ لکمہ ہمارے مہدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے اور یہ زہر ہمارے پورے نظام انہیزام کو تباہ کر دیتا ہے آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص صحت من نہیں ملے گا جس کو موسن لکمہ نکال کر کانے کی عادت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیوں کو چٹکھایا نہ کرو سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کو چٹکھاتے ہیں یعنی ان کے کڑاکنے نکالتے ہیں ان کے جوڑ کولنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ لوگ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتہ پہننے سے قبل ایسے جار لیا کرو ہماری زندگی کے عام وقیات میں کیڑے مکوڑے بچو چپکلیاں اور چھوٹے سام ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتے ہیں ہمارے بچے بھی جوتوں میں کیل کانٹے یا بلیڈ وغیرہ پینک دیتے ہیں تو جب ہم جوتہ پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر کیڑے مکوڑے ہمیں کاٹ لیتے ہیں لہٰذا جوتہ پہننے سے قبل ایسے جار لینا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران اسمان کی طرف نہ دیکھو یہ فرمان بھی درست ہے اسمان میں ایک وسط ہے یہ وسط ہماری توجہ کینچ لیتی ہے ہم جب بھی اسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے ہمیں توجہ واپس لانے میں ٹھیک ٹاک وقت لگتا ہے جبکہ نماز کے لیے یک سوی درکار ہوتی ہے اب جب نماز کے دوران اسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے اور رکو بول جاتے ہیں یہ فرمولہ تخلیقی کاموں کے لیے بھی اہم ہے اگر کوئی لکاری لکھتی ہوئے مصور تصویر بناتی ہوئے اور موسیقہ اردون بناتی ہوئے اسمان کی طرف دیکھیں تو ان کا تسلسل ٹور جاتا ہے اور یہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کا زیادہ تر تخلیقی کام بند کمروں میں مکمل ہوا انبیاء اولیاء اور وزرگان دین نے بھی بند جگہوں پر اللہ سے لو لگائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رفح حاجت کی جگہ مطلب ٹوائلٹ میں مت ٹوکو یہ حکم اپنے اندر دو حکمتیں رکھتا ہے بیت الخلا میں ٹوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا ٹوائلٹ میں دلاکو قسم کی جرسیم ہوتے ہیں جب ہم ٹوکنے کے لئے مو کولتے ہیں تو یہ جرسیم ہمارے مو میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہ ہمارے لواب میں یعنی ٹوک میں پرورش پاتے ہیں یہ میدے اور پیپنے میں پیلتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیران ہوگی کہ ہماری ناک جرسیموں کو پیپنوں تک نہیں جانے دیتی ہماری ناک سے صرف کیمیکل جسم میں داخل ہوتے ہیں جرسیم زیادہ تر مو سے بدن میں اترتے ہیں اور ان کا بدن میں داخل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بیت الخلا یعنی ٹوائلٹس ہوتے ہیں چنانچہ آپ ٹوائلٹ میں لمبی لمبی سانسے لینے ٹھوکنے گانا گانے آوازیں دینے اور موبائل فون پر بات کرنے سے پریز کریں آپ کی صحت اچھی رہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑی کی کوئلے سے دانت صاف نہ کرو ہم میں سے بے شمار لوگ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمکت جاتے ہیں لیکن یہ بادعظام وصوری بھی زخمی کر دیتا ہے یہ دانتوں کی جڑے بھی ہلا دیتا ہے اور یہ موہ میں بدبو بھی پیدا کرتا ہے لکڑی کا کوئلہ تو سیدھا سیدھا کاربن ہے یہ ہائیجینک بھی نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو اس میں مسئلہت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ چلوار پتلون یا پجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پنسا کر گر جاتے ہیں ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی اس صورتحال کا شکار ضرور ہوتا ہے بالخصوص بڑی عمر کے افراد کو اس حوالے سے احتیاط پر رکھنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو ہم لوگ اکثر بادام اخروڑ یا نیم پکا گوشت توڑنے کی کوشش میں اپنے دانت توڑوا بیٹھتے ہیں دانت زندگی کا اہم ترین حصہ ہے شاید اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے زندگی سادگی سے گزاری رین سین میں سادگی اورنے بے چونڑنے میں سادگی لوگوں کے ساتھ میل جول اور رک رکعوں میں سادگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر پر کئی دین کافا کا ہو جاتا ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ برگاہ نبوت میں روٹی کا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے کہا یہ روٹی ہے جسے میں نے پکایا ہے دل نے گوارہ نہ کیا کہ آپ کو چھوڑ کر کالوں اس لئے یہ لے کر حاضر خزمت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تین دن کے بعد پہلا کانہ ہے جو تمہارے باپ کے پیٹ میں گیا ہے ناظرین کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترقوان پر دو قسم کی کانیں جمع نہ ہوئے اگر روٹی تناول فرماتے تو اس کے ساتھ کوئی اضافی چیز نہ ہوتی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا فاقہ ہوتا کہ بوک کی شدہ سے پیٹ پیٹ سے چھبک جاتا غضو خندق کے موقع پر حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کدائی کی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بوک کی شکایت کی اور اپنا پیٹ کول کر دکھایا اس پر ایک پتر بندہ ہوا تھا یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے شک میں مبارک سے کپڑا اٹھایا ابو طلعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمیں اتر سے دو پتر بندے ہوئے ہیں جبکہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کچھ سمان ایش و اشرت کا انتظام نہ ہوتا بدنی زندگی کے آخری دور میں خصوصاً خیبروں ہونین کہ فتح کے بعد سمان ایش و اشرت کا انتظام نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بے تکلف طرز زندگی کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ تمام سمان راحت کے ہوتی ہوئے بھی اس طرح کی معمولی زندگی گزاری جا سکتی ہے چارے دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ